السلام علیکم میٹی فیملی دوستو حاضر ہیں نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ دوستو نیا سال شروع ہو گیا ہے نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو ہم امید کرتے ہیں کہ جو نیا سال شروع ہو ہے یہ خوشیاں لے گیا ہے اس ملک کے لیے اس میں رہنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر بنانے کے لیے اپنی گھر کی چھت بنانے کے لیے ترس رہے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی عبادی ہے جن کے پاس اپنے گھر کی چھت نہیں ہے جو قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں جو کوئی جوب پہ ہیں تو کارٹرز میں رہتے ہیں جو کوئی کسی کمپنی میں ہے تو کمپنی کی جانب سے ان کو دیا ہوئے اس طرح کی تمام تر صورتحال ہے اچھی اچھی تنخائی لینے والے لوگ بھی اس وقت اپنے گھروں میں نہیں رہتے جن کے پاس اپنے گھر کی چھت رہے ہیں ایک بہت بڑی بات ہے ترقی آفتہ ملکوں میں دادہ تر ایسے نہیں ہوتا دادہ تر دنیا میں ایسے نہیں ہوتا جو پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر جو صورتحال ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا کہ دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس اور گھر کی تعمیر دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی جو لوگ لمبی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے وہ ابھی سے اگر چاہیں تو ویڈیو نہ دیکھیں میں سیمنٹ اور سریعے کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر بتاؤں گا اور باقی تمام سینیریو کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بتانے کوشش کروں گا دوستو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کیا دو ہزار چوبیس کنسٹرکشن کے لیے ایک بڑا زبردست سال ہے کیا دو ہزار چوبیس میں جو لوگ کنسٹرکشن کریں گے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو اس کا جواب ہے نہیں جو دو ہزار چوبیس میں کنسٹرکشن کرے گا اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو یہ جو سال اب دو ہزار چوبیس اس ملک میں آ رہا ہے اس کا جو سورج تلو ہوا ہے آج دوستو یہ انتہائی مشکل سال ہے انتہائی مشکل سال ہے دیکھیں اچھائی بیان کرنا خوش فہمی رکھنا یہ ایک اچھی چیز ہے رکھنی چاہیے لیکن حقیقت سے مو موڑنا سب سے زیادہ غلط چیز ہے اس وقت جو سال شروع ہوا ہے دوستو جتنے آپ کے ملک پہ کرزیں ہیں اور اس وقت جو ہمارے وطن عزیز کی صورتحال ہے یقین کریں ہم بہت برے حال میں ہیں یہ کہنے دیں آپ دیکھ لیں صورتحال آپ ڈالر کو دیکھ لیں ڈالر کیا دو سو پچاس دو سو چالیس دو سو روپے کا ہو گیا ڈالر ابھی بھی دو سو اسی اور اس سے اوپر ہی ہے دوستو اور نیچے نہیں آیا تین سو کے قریب ہی موجود ہے ڈالر آج کی کیا پیٹرول دیڑ سو روپے سو روپے لیٹر میں آ گیا ہے جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں ہے جس طرح بنگلہ دیش میں ہے نہیں آیا دوستو وہ ابھی بھی دو سو ستر کے قریب ہی بک رہا ہے اور سب سے زیادہ ستم ذریفی یہ کی گئی کہ آپ یکم جنوری کو کچھ نہ کرتے ہیں وہ آم کو دس سو روپے کا پانچ روپے کا ہی ریلیف دے دیتے اس کو برقرار رکھا گیا اور پیٹرول یم لیوی خوب لی جاری ہے اور خوب پیٹ بھرا جارہا ہے ایاشیاں جاری ہیں تمام محکموں کی دوستو کہنے دیں یہ چیز کہ تمام محکموں کی ایاشیاں جاری ہیں اور عوام رول رہی ہے پس رہی ہے تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے اس عوام کو کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی پرسانحال نہیں ہے ملک میں الیکشن آنے والے ہیں ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے ایک جماعت کو بلکل دیوار سے لگایا جارہا ہے ایک جماعت کو بلکل سر پہ بٹھایا جارہا ہے کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں ملتوی کرتے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا قومی کنسنسز اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس تمام تر صورتحال میں اس تمام تر سیناریو میں اب میں یا کوئی بھی اکل شعور رکھنے والا جو پاکستانی ہیں جو ورڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہے تین دن پہلے اس میں ورڈ بینک نے کیا کہا ہے پاکستان کا جو موڈل ہے غربت کو ختم کرنے کا اور دیگر جو اکانوی موڈل ہے وہ فیل ترین ہے ناکارہ ترین انہوں نے کہہ دیا ہے اب مجھے بتائیں ہم کہاں جائے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے پاس دو ہزار چوبیس میں آسمان سے پیسو کی بارش ہو جائے گی کیا چیز ہوگی ایسی کیا چیز ہونے والی ہے اچھا جی آپ کے بلوچستان میں سونے کے پہاڑا ہے کیا وہ ایک دو سال میں سونہ نکل کے دکھ جائے گا آپ کا نہیں دکھے گا جناب ایسے نہیں ہوتا کیا آپ کے پہاڑوں میں وہ خزانے ایک دم سے نکل آئیں گے ایک سال میں اور دکھ جائیں گے ایسے نہیں ہوتا اس کے لیے بھی ایک ٹائم لیمٹ چاہیے آپ کے پاس تو چیزیں نکالنے کی مشینری اور ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے 50% آپ سے شیئر لوگ مانگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ملک میں بھائی کچھ بھی نہیں ہے دوستو دیکھیں سمنٹ اور سریع اگر ہم بات کر لیں اچھا میں بڑا مایوس ہوں صورتحال سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہے میرے سامنے میں سب کے سامنے جو صورتحال دوستو چل رہی ہے خاص طور پر سمنٹ اور سریعہ کب کم ہوتا ہے دوستو تھوڑی بہت ڈیزل کی قیمت کم ہو جائے ٹھیک ہے پانچ دس روپے کا ریلیف مل جاتا ہے پندرہ روپے بیس روپے کا سمنٹ پر ریلیف لوگوں کو مل جاتا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈالر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو تھوڑا سا ایک حوصلہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی چیز یہ بہت تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں جو میجر افیکٹ ہوتا ہے نا سیمنٹ اور سریعہ کا وہ ہوتا ہے ڈیمانڈ بلکل لو لیول پر ہو جائے کمپنیوں کو پلانڈ چلانا بھی مشکل لگے کوٹا سسٹم اتنا سٹرٹ کرنے کے بعد بھی وہ لاؤس میں جا رہے ہو کہیں نہ کہیں ان کو مشکل ہو تو وہ ریٹ کم کر دیتے ہیں بڑا ستم زریفی کر کے رہم کھا گئے اچھا پھر ہم کمپنیوں کو بھی لتارتے رہتے ہیں کہتے ہیں لیکن دوستو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک نارمل گھر کا جو بل دو سو روپے آتا تھا نا گیس کا وہ اب آتا ہے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سے بھی اوپر ہزار ہزار روپے تک بل آتا ہے اب گیس کے بل لوگوں کے تین ہزار چار ہزار اور پانچ پانچ ہزار تک آ رہے ہیں اور یہی چیز صورتحال کمپنیوں پہ اور فیکٹریوں پہ بھی اپلائی ہوئے ہیں جو حلال کے لوگ ہیں نا جو حلال پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے تو بھائی بہت مشکل ہے سی دی سی بات بجلی آئے دن مہنگی ہو رہی ہے مزید مہنگی ہونی ہے تو کیا صورتحال بنے گی دوستو ایکانومی کی معیشت کی پروڈکشن کی آپ کیسے کمپیٹ کریں گے بنگلہ دیش چائنہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے ٹیکسٹائل میں کیوں بھائی سستی بجلی ہے گورمنٹ ریلیف دے رہی ہے مراد دے رہی ہے ان کے پاس انرجی کرائیسز نہیں ہے ہماری طرح کا ہمارے بعد ازاد ہوئے نا ہمارے سے ہی ازادی لینا انہوں نے ایک طرح سے بھوکے ننگے انہیں کہتے تھے ٹکا ٹکا ان کے ملک میں جلدہ تھا یہ بڑی چیزیں مطلب اتنی طرح چیزیں ہیں کہ انہیں کیا بیان کرے بندہ آپ سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اگر ہم پتا ہونے کی باوجود اسے ریلائز نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے بھائی نہ کریں آپ اس سے جیسے ڈوب رہے ہیں آج پھر ڈوبتے رہے آنے والے دنوں میں مطلب ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ابھی چھتر سال ہوں ہیں دیکھیں بہتری ہو جائے گی تو بھائی چائنہ بھی آپ کے سامنے ہیں جی انڈیا بھی آپ کے سامنے ہیں یا بنگلہ دیش بھی آپ کے سامنے ہیں جی انڈونیشیا ملیشیا دبائی یہ سب آپ کے سامنے ہیں بھائی یا آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس نہری نظام ہے زمین کا پانی ہے زراعت ہے ٹاپ پروڈیوسر ہو آپ ٹاپ گروہر ہو دنیا کے فنش گوڈز آپ بنانی پارے کچھ کر نہیں پارے مطلب ہمارے لوگوں کو تو گندم نہیں صحیح ریٹ پر مل پاتی لوگ روٹی کو ترستے ہیں ایک ذری ملک میں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم ظلم میں رہ رہے ہیں ایک طرح کے کیا کہوں میں اس نظام کو یہ اس طرح ہم صورتحال کو ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ دوہزار چوبیس شروع ہو گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں تو دوستو سمنٹ سریعے میں کوئی خاطرخواہ کمی نہیں آنے لگی جیسے ہی ڈیمانڈ میں کوئی خاص کمی ہوگی اور تھوڑی بہت قیمتی اوپن نیچے ہوں گی ہم آپ کو بتا دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ باقی بھی جو کنسٹرکشن مٹیریل ہیں وہ کوئی بہت زیادہ سستے نہیں ہونے لگے دوہزار چوبیس میں میں آپ کو اونسٹ اپینین دے رہا ہوں یہ بلکل اونسٹ اپینین دے رہا ہوں یہ سموک سردی گرمی یہ چیزیں تھوڑی بہت جو افیکٹ ہوتی ہیں کمٹیاں کیا کرتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی سمنٹ کی بوری دیڑ دو مہینے پہلے تک یارہ سو ساڑھے گیارہ سو کی تھی ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے وہ تیرہ تیرہ سو تک لے گئے اور کچھ علاقوں میں ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں چودہ سو پندرہ سو کی چل رہی ہے ازاد کشمی اگل گت میں آپ یہ ظلم دیکھیں کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے دو دو سو کلومیٹر کے بعد بوری کے ریٹ میں سو سو روپے کا فرق آ جاتا ہے کوئی ہے پرائس کنٹرول مجھے سٹیٹ ہے کوئی انتظامیہ ہے کوئی صورتحال ہے کوئی لوگوں کو ریلیف دینے والا لوگوں سے ٹیکس لے لے کے آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں بھائی آپ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں کوئی چیز نہیں ہم لوگوں کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں ہمارا سسٹم کچھ بھی نہیں کر پا رہا لوگوں کے لئے یہ تمام تر صورتحال ہماری بنی رہی ہے اس ٹائل جو حقیقت ہے صحیح معنیوں میں تو دوستو آپ زیادہ وپفل رہیں دعائیں کریں خاص طور پر اپنے مند کے لئے سنسیر ہوں ہر بندہ سنسیر ہو دیکھیں چھوٹے ڈیلرز بیٹھے میں ہی ہیں جو ایک ڈیلر ایک بوری سیم ڈیٹ میں کمپنی سے نکلی بھی فکری سے نکلی بھی ڈیارہ سو ساٹھ کی بیچ رہے ایک ساڑھے بارہ سو اور تیرہ سو کی بیچ رہے تو ہم آپ اس کو کیا کر لیں گے کیا بگاڑ لیں گے اس کا وہ خود اپنا بھی بگاڑ رہے اور جو اس کے بھائی بہن پاکستانی گھر بنانے کی کوشش کر رہے اس سے خرید رہے ہیں وہ ان کا بھی معاشی قتل کر رہا ہے سیدھی سی بات یہ تمام تر حقیقتیں ہیں تمام تر صورتحال ہے دوزار چوبیس کے حوالے سے اور گھر کی تعمیرات کے حوالے سے میں نے مختصری رکھی ہے ویڈیو زیادہ بڑی نہیں کینے سے شروع میں کہا تھا بہت بڑی قصدوں گا تو بس اب کیا کہیں دل کا حال کتنا بیان کیا جائے اور کیا صورتحال کہی جائے آئیم ایف ڈیل سیزیں معاملات کوئی صورتحال نہیں بننی کوئی پرسانحال نہیں بننی اب تک کے دوستے اتنا ہی اللہ حافظ